بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ناصر منیر کو اس حوالے سے میسج کنویگ کیا ہے اور میسج بھی اس طرح سے نہیں کہ کسی کے ترو بھیجوا دیا یا کسی کے ذریعے سے کروا دیا یا واتس ایپ پہ بھیج دیا یا ٹیلی فون کال کر دی ڈائریکٹ ڈائریکٹ آ کر اور ٹاپ لیول کا آدمی بھیج کے جی ایس کیو کے اندر اہم ترین ملاقات کروائی گئی ہے اور اس سے پہلے پاکستان کے صدر آرپل بھی کے ساتھ ملاقات اور اس کے بعد جی ایچ کیو کے اندر آرمی چیف کے ساتھ ملاقات اب یہ بہت اہم درین ملاقات اور دنیا کا بہت یہ طاقتور ملک وہ اس وقت میدان میں عمران خان کی حمایت میں کود پڑا ہے یہ بہت اہم درین معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں اس وقت پاکستان کے جہاں پر دنیا میں بہت سے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اس میں سے ایک بڑا جو ملک ہے جس کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں وہ اس وقت دنیا کی اوپرتی ہوئی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے جس کا نام ہے چین چین کے نائب وزر خارجہ نے جی ایچ کیو کے اندر آرمی چیف جنرل آسمانیر کے ساتھ ایک انتہائی اہم ترین ملاقات کی ہے اور اس ملاقات سے پہلے نائب وزر خارجہ چین کے نائب وزر خارجہ نے صدر آرف حلوی کے ساتھ ملاقات کی یہ ملاقاتیں بہت اہم ہیں لیکن چین کا نائب وزر خارجہ یہاں پر آیا ہے تو وہ یہاں پر کوئی کہانیاں تو نہیں لے کر آیا وہ یہاں پر ایمپورٹ ایکسپورٹ کے چکر میں تو نہیں آیا وہ یہاں پر پاکستان گھومنے پھرنے تو نہیں آیا وہ اصل میں پاکستان کی صورتحال سے مطلق پاکستان کی سیاسی معاشی صورتحال سے مطلق ایک انتہائی اہم پیغام لے کر پہنچا ہے کیونکہ چین کے پاکستان کے اندر بڑے سٹیکس ہیں یہاں پر ان کا سی پیک گزرتا ہے یہاں پر ان کی بڑی انیویسٹمنٹ ہے تو اس وجہ سے چین کی جو پاکستان کے اندر دلچسپی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے دوسرا پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ تو آپ کو بتا ہے کہ دنیا کے سامنے ہیں دنیا اس سے بڑی جلتی ہے دنیا کی اس سے بڑی جان جاتی ہے کہ جو پاکستان اور چین کے تعلقات ہیں لیکن جہاں تک چین کا تعلق ہے تو چین اس میں براہ راست اس وجہ سے سٹیک اولڈر ہے کہ چین کی ارمون ڈالرز کی انویسٹمنٹ کوئی اس میں تھوڑی بہت پیسے نہیں ہے ارمون ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا سٹیک اولڈر ہے اور جب بھی پاکستان کے اندر سوتحال خراب ہوتی ہے سیاسی معاشی طور پر تو چین کو مجبوراں آنا پڑتا ہے وہ سمجھانا پڑتا ہے دیکھیں وہ سمجھا ہی سکتا ہے اب چین کے نائب درے خارجانے پہلے تو ڈاکٹر آریف حلیدی کے ساتھ ملاقات کی پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ایوان صدر میں اور وہاں سے نہ صرف ان کو پیغام پچھایا پاکستان کی سوتحال سے مطلق پی ٹی آئی سے مطلق امران خان سے مطلق اور پوچھا ہے آپ کے کیا مسائل چل رہے ہیں یہاں پر جس کی وجہ سے یہ رالہ پڑھا ہوئے مسئلہ پڑھا ہوئے ملک کے اندر آپ نے یہ جو اس وقت ادم ایستہ حکام ہے یہ کیا اس کی پیچھے وجہ کیا ان سے پوچھا صدر نے پھر پورا ایکسپلین کیا صدر نے بتایا کہ سوتحال کیا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن سر پر کھڑے ہیں یہ آج پڑھا ہوئے کوئے الیکشن ہے اور ہمارے ساتھ دیکھیں ہو کیا رہا ہے آپ خود دیکھیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انہوں نے پھر پوچھا چین نے کیا ہو رہا ہے پھر صدر نے بتایا کہ آج پڑھا ہوئے کوئے الیکشن ہے نون لیگ اس وقت میدان میں ہے نواز شریف کو لندن سے یہاں پر لاکے بٹھا دیا ہے مریم نواز میدان میں ہے شباز شریف اترہ ہوئے میدان میں جلسے جلوس گلیاں ریلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو عاصف علی زہداری اور پوری پیپلز پارٹی میدان میں ہے اور ہمیں پھر صدر نے کہا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کو جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے عمران خان جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کو آؤٹ کر کے رکھ دیا ہے اس کو چیل میں دالا ہوا ہے پابندے سلاسل کیا ہوا ہے کیمپین نہیں کرنے دے رہے کیسز پہ مخدمات اور کیسز پہ کیسز بنا رہے ہیں تو یہی انتقامی کاروائی ہے اور ابھی اگر یہ اس صورتحال میں الیکشن ہو بھی جاتا ہے فرض کرے ہو گیا اس کے نتیجے میں جو آنے والی حکومت اور اس کے بعد جو حالات و واقعات پھر بھی استحقام نہیں آسکے گا جب آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ بڑے سیاسی لیڈر عمران خان جیسے شخص کے ساتھ یہ کریں گے تو چین کو یہ بات سمجھ آئی کہ بات تو بلکل ٹھیک ہے بات میں تو وزن ہے کہ جو یہاں پر حالات و واقعات ہیں وہ یہاں پر معاملات ہیں ہمیں تو اسٹیبلیٹی چاہیے تو اسٹیبلیٹی تو آنی نہیں پھر پھر نائی بزر خارجہ اٹھے ہیں چین کے انہوں نے کہا بات بلکل ٹھیک مجھے سمجھ آگئی آپ کی بات آپ کی بات میں وزن ہے یہ صدر کو کہہ دیا ہے آپ کی بات بلکل سو فیسٹ ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ وہاں سے اٹھے ہو اور پھر ملاقات کی ہے جی اوچکو کے اندر آرمی چیف جرنل آسمانیر کے ساتھ وہاں پر پھر ان کو ساری صوتحال سے اگاہ کیا بتایا ڈاکٹر عارف علوی کا پیغام بن سایا اور ان کو بتایا کہ حالات یہ ہیں جرنل آسمانیر کو خود بھی بتایا اس بات کا اندازہ ہے جرنل آسمانیر بیجنری آدمی ہے جرنل آسمانیر جانتے ہیں انہوں نے چارچ سنبھالنے کے بعد پاکستان کی جو حالاتوں باقیات ہیں ان کے اوپر بڑی گہری نظر انہوں نے جو دنیا کے دورے کیے وہ ایسے نہیں کیا بلاول بٹو کی طرح انٹرنی اور ایک ٹرینی وزیر خارجہ کے دور پر اس ملک چلے جا اس ملک چلے جا دورے کر لی ہے وہ تو پاکستان میں تو بلکہ پاکستان کا وہ دورہ کرتے تھے کہتے تھے وہ ملک سے باہر اٹھے ہیں تو جرنل آسمانیر ایک طاقتور فوج کے سپاہ سلا رہے ہیں ایک نیوکلیر ریاست کے آرمی چیف ہیں وہ جانتے ہیں ملک کی معاملات ریاستی معاملات اور حکومتی معاملات جرنل آسمانیر نے کہا کہ بلکل بات میں وزن ہے اور یہ ہم جانتے ہیں لیکن کچھ عدالتی معاملات ہیں کچھ اس وقت جو الیکشن کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں انویسمنٹ کی جہاں تک تعلق ہے بات ہے تو آپ ضرور کریں پاکستان کے اندر اور ہم مکسور کرتے ہیں کہ آٹھ فروری دوہزاٹ چوبیس کے الیکشن کے بعد ایک سٹیبل ایک مستحکم ایک ایسی گورنمنٹ ایسی حکومت آ جائے تاکہ پاکستان کو ہم آگے لے کر جائیں اور پھر چین کے ساتھ ہم نے تعلقات بنانے ہیں پھر انہوں نے وہاں پر میسنج کرنے بھی کیا دیکھیں چین وہ اس کی بیک گراؤنڈ آپ سمجھیں چین وہ باہد ملک ہے جب عمران خان کے خلاف ادم اعتماد ہوئی امریکہ نے رجیم چینج آپریشن کیا تو چین نے سب سے پہلے آواز اٹھائی چین سب سے پہلے سامنے آیا اور کہا کہ یہ عمران خان کے خلاف جو رجیم چینج آپریشن کیا امریکہ نے امریکہ کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں امریکہ سے بہتر ہم سے بہتر امریکہ کو کون جانتا ہے ہمیں پتا ہے ان کا کرتوتوں کا ان کی حرکتوں کا اب یہ امریکہ کے چکروں میں نہ پڑے امریکہ والے معاملات میں یہ چھوڑیں اس کو اپنے ملک کی سوچیں اپنے ملک کی معاملات کو سوچیں اور یہ ایران کے ساتھ جو ابھی ہوا ہے یہ بھی بند کریں ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رکھیں اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سوچیں یہ امران خان کی حمایت امران خان کی سپورٹ امران خان کی جو اس وقت عالمی سطح کی اوپر حمایت ہے وہ کی گئی ہے اور اس وقت سب سے بڑے طاقتور ملک چین اس نے امران خان کے حق میں بات کر کے امران خان کو فتح یاب کر دیا ہے